مقصد کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں دیکھ دیکھ وہ زمین پہ لیٹا ہے قبر میں لیٹا ہے وہ قبر میں لیٹا ہے ان کا چہرہ دیں ان کی زبان ہے لیکن بول سکتا نہیں مو ہے لیکن کھول سکتا نہیں آنکھیں ہیں پل کے اٹھا کے دے سکتا نہیں ہاتھ ہیں اشارہ کر سکتا نہیں پیر ہے لیکن اٹھ کے کھڑا ہو سکتا نہیں اے میرے خلاموں میرے دیوانوں میرے خلاموں تھے سب کچھ اس کے پاس موجود ہے لیکن صرف روح نہیں ہے صرف جان نہیں ہے اس روح نہ ہونے کی بلیات پر ہاتھ بھی کوئی کام کا نہیں پاؤں بھی کوئی کام کا نہیں آنکھ بھی کوئی کام کی نہیں کان بھی آنکھ بھی کوئی کام کی نہیں زبان بھی کوئی کام کی نہیں یہ زبانیں بیکار ہو گئی یا آنکھیں بیکار ہو گئی یا پاؤں بیکار ہو گئی یا ہاتھ بیکار ہو گئے او میرے خلابوں دیکھ اس کے چہرے کو دکھایا جاتا ہے کہ جس طریقے سے بہی صحرہ پڑا ہے باپ اگر یہ بیٹا ہے باپ اسے دیکھ کے واپس چلا گیا باپ اس کے قریب بیٹھنے کو تیار نہیں اگر یہ باپ ہے اس کا بیٹا بھی دیکھ کر کے واپس چلا گیا اپنے باپ کے ایک چھاپ ساتھ سامل ہو کر کے بیٹھنے لیٹھنے کو تیار نہیں جس کی بیوی ہے گھر ہی سے رکھ ست کر دی آواپس آ کر کے اس کے قریب کے قربت میں وقت گزارنے کو تیار نہیں اگر بھائی ہیں ان کی زمین کو غصب کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزارنے کو تیار نہیں یہ تنوں تنہا رہے گا اوہ میرے غلاموں اسے دیکھ اسے دیکھ کس طریقے سے یہ تنوں تنہا اکیلا زمین میں قبر کے اندر لیٹا ہے ایک وقت آئے گا تیرا بھی ہاتھ ہوگا تیرے بھی پیر ہوگے تیری بھی آنکھیں ہوگی تیری بھی زبان ہوگی لیکن صرف روح نہیں ہوگی تم بھی اسی طریقے سے سمی پہ تنوں تنہا قبر کے اندر چھوٹ دیا جاؤ گے اے لوگوں میرے آقا فرماتے ہیں اسے دیکھ کر کے عبرت آتل کرا اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو آج ہمیں یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہم موت کی تیاری کرتے ہیں کیا دعا پڑھے بڑی میجید کی دعا اللہم مغفر لحبنا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و اوزانا اللہم منحییتہو مننا فحیحی علی اسلام و من توافیتہو مننا و توافہو علی ایمان جب بھی کوئی جنازی کی نماز میں ہم اور آپ شریک ہوئے بڑی میت کی بڑی میت ہے بھالی کی جنازہ ہے اور وہ بڑی میت کی دعا ہم جب پڑھتے ہیں پہلی تکبیر میں پہلی تکبیر جب پڑھتے ہیں سنائے میت پڑھتے ہیں دوسری تکبیر ہوتی ہے درود پڑھا جاتا ہے جب تیسری تکبیر سے فارغ ہوتے ہیں فورا لگے ہاتھ بڑی میت کی دعا پڑھی جاتی ہے اور وہ دعا کونسی ہوتی ہے اللہم مغفر لے حینا ہے ہم گئے وہاں ہاتھ باندھے ہیں جنازہ سامنے رکھا یہ صفحہ بھی ہے اس سے پیچھے بھی صفحہ اس کے پیچھے بھی ایک صفحہ اس کے پیچھے بھی ایک صفحہ نہ جانے لا تعداد لا تعداد لوگ یہ جنازے میں شریک ہے اتنے لوگ موجود ہیں اور سب کی زبان پر جتنے حضمیں ہیں کوئی مفتی بھی ہے وہ بھی پڑھتا ہے اللہم مغفر لے حینا کوئی حاجی بھی ہے وہ بھی پہلے یہی لفظ نکالتا ہے اللہم مغفر لے حینا اگر نمازی ہے بیدان جہاد کا غاز اگر وہ اگر وہ مولدی ہے پیر ہے فقیر ہے مرید ہے نمازی ہے مقتدہ ہے مقتدی ہے جو بھی ہے سب کے سب کی زبان پہ یہی دعا اللہ مغفر لے حینا و میتنا و شاہی دینا میں نے کہا استاذ العلماء مبتی ہے قوم و ملت اللہ ماہ الحاج مبتی مشرف حضین صاحب کی بلا آپ کا میں مبتل شاگر آپ میرے استاذ آپ مجھے یہ درست دے دے کیا آخر کار گئے تھے جنازے کی نماز پندے اس کی بھلائی کے لیے گئے تھے لیکن زبان سے سب سے پہلا جملہ نکلتا ہے اللہ مغفر لے حینا اس کا مانا کیا ہوتا ہے استاذ گرامی نے جواب دیا یہ جہانگیر عالم ہوئی سی اس کا مانا ہوتا ہے اللہ مغفر لے حینا جب بھی کوئی یہ دعا پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ اے مولا پرور دگارہ اے لا حلال بین ہمارے سارے زندوں کی بخشش فرما بل بلو یاد رکھے لو چمن سے یہ آشیانہ اٹھانا پڑے گا کب گھمن کر لے اپنی طاقت پر اپنی دولت پر اور بالخصوص آج کے دور میں جو گھمن ہے سکیس پہ جانے باپوت پر باپوت گوچھتے لے اگر کہیں یاد باپوت ہے گہنا کھیر وہ کھیت وکری ہے یہ ہے چل رہا ہے ہاں چل جاتے گھمن کر لے لیکن سب کو اسی مٹھی میں سمانا ہے سب سب سی مٹھی میں جانا ہے کہ بل بلو یاد رکھے لو چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا بل بلو یاد رکھے لو چمن سے اللہ کہ بل بلو یاد رکھے لو چمن سے آشیانہ اٹھانا پڑے گا آشیانہ اٹھانا پڑے گا جس گھڑی جس گھڑی جس گھڑی جس گھڑی اٹھ گیا آب دانا جس گھڑی اٹھ گیا آب دانا آشیانہ اٹھانا چھوڑی کر سب کو جانا پڑے گا جس گھڑی آشیانہ اٹھانا پڑے گا آشیانہ اٹھانا پڑے گا چھوڑی کر سب کو جانا پڑے گا چار دن کی ہے یہ زندگانی شکریہ 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 چار دن کی ہے یہ زندگانی ریت ہے یہ یہاں کی پرانی کون کا تھا جس کو ہم کاندھا پہ لے کے چلتے ہو کاندھے پہ لے کے جانے والے میرے دائیں پہ لے پیچھے چلنے والے یہ میں جا رہا ہوں لیکن سن چار دن کی ہے یہ زندگانی ریت ہے یہ یہاں کی پرانی یہ چار دن کی ہے یہ زندگانی ریت ہے یہ یہاں کی پرانی جسے اٹھا کے کاندھے پھلے جا رہے ہیں وہ کہتا ہے آج میں جا رہا ہوں جہاں سے آج میں جا رہا ہوں جہاں سے کل تو تم کو بھی جانا پڑے گا جس گھڑی اٹھ گیا آبودانا چھوڑی کر سب کو جانا پڑے گا اللہ جللہ شان ہو